بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان پانچوں نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تحجد کی ہے جو فضیلت تحجد کی نماز کو حاصل ہے فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو حاصل نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ، ان کے بعد علماء، اللہ کے ولی سب نے تحجد کی نماز کا اعتمام کیا ہے میں آپ کو تحجد کی نماز کے چھے بڑے فائدے بتاؤں گی ہو سکتا ہے آپ یہ فائدے سنیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی تحجد کی نماز پڑھنے لگیں کیونکہ جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو انسان کا دن چاہتا ہے کہ عمل کرے تحجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی محبوب ترین نماز تحجد کی نماز ہے تو جو انسانی نماز ادا کرے گا اللہ کی محبوب پسندیدہ ترین نماز ادا کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ محبوب بندہ بن جائے گا تحجد کی نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو رات کو اپنے بستر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے تحجد کی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں تو انہیں چاہیے کہ تحجد کی نماز کی پابندی کریں حدیث میں عطا ہے کہ رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز سے انسان کے گناہوں ماف ہوتے ہیں گناہوں کی آب بجھ جاتی ہے اور تحجد کی نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لانے کا سبب ہے فرمایا کہ اس انسان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑی ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے جو انسان رات کو تحجد کی نماز پڑے گا اس پہ اللہ کا رحم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرے گا اس کے دکھوں کو دور کرے گا اس کی دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بہت ساری چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو ایسے بندے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے ایسے بندے کو عبادت میں نزد حاصل ہوتی ہے ایسے بندے کی دعائیں کو بول ہوتی ہیں اور ایسے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ڈوب جائیں ہم برباد ہو جائیں اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے کہ ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہماری طرف آ ہی نہیں سکتی یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت تحجد کی نماز سے بھی ملتی ہے اور تحجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تحجد کی نماز پڑھئے گا اس کی دعا انہوں کو بولیت ہوگی جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جائے گی کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں انہوں سے عطا کروں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے رزق ماننے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں اس کی جھوڑی بڑھ دوں اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اللہ سے مانگے تحجد کا وقت قبولیت والا وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی قبولیت ہوتی ہے تحجد کی نماز کا پانچھوہ فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تحجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں آنا مقامتہ کرے گا جنت کا کوئی چھوٹا سا مقام بھی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقامتہ کر دے وہ بھی جنت میں تو وہ بندہ تو بہت خوش نصیب ہے اور ہر ایک مسلمان خوش نصیب بن سکتا ہے تحجد کی نماز کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر بڑے بڑے محلات ہیں ایسے ایسے محلات ہیں کہ جن کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ محلات ان لوگوں کے لئے ہیں ایسے بندے کے لئے ہیں جو رات کو اس وقت نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں یعنی تحجد کی نماز پڑے اور تحجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تحجد کی نماز کی پابندی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا لطف فتا کرے گا عبادت کا مزا عطا کرے گا ایسے انسان کا دن سکوم میں ہو جائے گا جو لوگ نماز تحجد ادا کرتے ہیں ان کو عبادت میں لذت کیسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں کس کی عبادت کر رہا ہوں دل چھک جاتا ہے دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے تقویٰ آ جاتا ہے پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا دل منور ہو جاتا ہے دل کا منور ہو جانا دل میں تقویٰ آ جانا اسی سے ہی عبادت کی لذت ملتی ہے تو تحجد کی نماز کی پابندی کریں اس نماز کا مزہ حاصل کرتے رہیں اس نماز کے لیے اٹھیں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن فائدے بہت بڑے بڑے ملیں گے اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے رہیں یا مقلب القلوب ثبت پلبی غالا دینے